ایک سوال ہے احجاز خان ہیں اپنی سسٹر کے بارے معلوم کرنا چاہتے ہیں جن کی عمر سولہ سال ہے اور ان کے موہ پر بار بار موہ میں چھالے نکل آتے ہیں تو اس کے لئے کوئی علاج ان کو درکار ہے کہ وہ بار بار چھالے موہ سے کیوں آتے ہیں اصل میں یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنی والدہ سے رابطہ کر کے ان کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں پہلی چیز کیونکہ موہ کے چھالے کا آنا نظام حیز کی خرابی کے وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے اندر جو زیادہ دخل ہوتا ہے وہ پیٹ کا ہوتا ہے تو پیٹ کے اندر خرابی یا میدے کے اندر خرابی کی وجہ سے جو ہے وہ موہ میں بار بار چھالے آتے ہوں گے تو اگر ان کو کھانا حضم نہیں ہوتا یا بد حضمی یا دوسری ایسی کوئی شکایت ہے اگر وہ دور ہوگی تو انشاءاللہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے ختم ہونے کے بعد یہ موہ کے چھالے بار بار آنے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور جب تک یہ علاج نہیں ہو پا رہا تو اس وقت تک کے لئے ان کو گرم پانی کے اندر نیبو ڈال کر یعنی ایک یا دیڑ گلاس پانی کو گرم کریں اس میں ایک نیبو ڈالنے کے بعد اس سے کلیاں کروائی جائیں تو جو چھالے کا مریض ہوگا انشاءاللہ وہ شفا پائے گا تو ایک نیبو اس کے اندر نچوڑیں گرم پانی اور پھر اس کو کلی موہ کے اندر تھوڑی دیر پانی کو روکیں اور پھر اس کی کلیاں کریں تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ چھالے سے آسانی ہو جائے گی اس کے علاوہ وہ کیونکہ خاتونیں مسواق وغیرہ نہیں کرتی ہوں گی تو اگر وہ ہلکی فلکی مسواق اپنے داتوں پہ پھیر کے مسواق کر کے اس کا لواب بھی اگر چھالوں پہ موکے وہ پھیریں گی تو پھر انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا ورنہ انڈے کی جو سفیدی ہے اس کو کچھے انڈے کو یعنی کچھے انڈے کو پھوڑ کے اس میں سے زردی لگ کر کے اس کے سفیدی کو اگر لگائی جائے یعنی چھالوں کی جگہ پہ روئی کے اندر کسی چیز کے اندر روئی لپیٹ کے پھر انڈے کے سفید بھاگ کو چھالے کے اوپر لگائے جائے اور ایسا دن میں دو تین دفعہ کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی ان کے چھالے میں آسانی ہوگی اگر اس لئے ایک آتی ہے میڈیکل سے دوائی اس کو جو ہے آپ چھالوں کی جگہ پہ لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کے اندر فائدہ ہوگا مگر کوئی بھی موں میں لگانے والی چیز حالتیں روزے میں نہ لگائیں باقی نیبو اور گرم پانی کا معاملہ سب سے زیادہ آسان ہے آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں